موسیقی شیئر شنافتی کارٹ کے بغیر مل رہی ہے کئی سوالات نے سر اچھا لیا نمائشی دوروں کے بجائے عملی اقدامات کی ضرور ہے موسیقی 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 تیسٹ باہر سے کرواتے ہیں ادوائیات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کرے تو کہا جاتا ہے مریض پرائیوٹ ہسپتال لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹھوں سٹی سکین نہیں کیا جا رہا مریضوں کے دوہائی کہا وزیراعلا دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکوا موسیقی 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 کام ہسپتال انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے اس سہولیات مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے وزیراعلا قیمی ہسپتال کے دورے کے دوران تیم مریضوں نے باہر سے عدویات خریدنے کی شکایت کی عدویات کی فراہمی یقینی بنانا فارمسسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنچول کرنا ایم ایس کی ذمہ داری ہے ہم بطور ٹیم ہسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سبائی وزیر سہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی باندھ روڈ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو سابق وزیر یاسم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک تھی بھی معاینہ شگر اور بلڈ پریشر نارمل بلڈ کے سیمپل پھی لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنہ کا درد بھرنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا معالجین نے سابق وزیر یاسم کی صحت کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز کل بھی شریف میڈیکل سٹی میں تھی بھی معاینہ کریں گے مریم نواز کا ٹوئیٹ مریم نواز شریف دوہزار ایک سے دل کی آرزے میں مبتلا ہیں دوہزار ایک اور دوہزار ساتھ میں دو مرتبہ انجیو پلاسٹی ہو چکی دوہزار گیارہ اور دوہزار سولہ میں دو بار اوپن ہارٹ سرجری کی گئے جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رخ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورڈز بن چکے کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا پانچویں بورڈ نے انجیو گرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد لگی رہنما کا بھی علاج معالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ سید ہسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا معاتلی کے لیے اپیل پر سامات حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں عدالت سزا معاتل کر کے زمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لگی رہنما کے وکیل کی استداء اسادزہ کو ترقی دو تنخواہیں نہ کٹو تین روز گزر گئے کالج اسادزہ کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے نہ ہی دھرنا ختم ہوا اسادزہ ڈٹ گئے حکومت نے بھی کار نہ دھرے پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسییشن کے پنجاب اسمبلی کے سامنے تین روز سے ڈیرے پختونخواہ کی طرز پر اسادزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی فیصل چوک ٹرافک کے لیے بند مال روڈ شہریوں کے لیے وبال روڈ بن گئی گاڑیاں ٹرافک میں پھس کر رہ گئیں مورسائیکل سوار فٹ پاتھوں سے گزرنے پر مجبور پیدل چلنے والے بھئی خار وزیراعظم عمران خان کا لاہور آئیں گے وزیراعظم پنجاب سے ون ٹو ون ملاقات متوہ کے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اور سبائی کابینہ کے اجلاس پر بریفنگ لیں گے نون لیگی آشربات کے حامل افسران کے تبادلوں کا امکان وزیراعظم ریلوی سٹیشن کا بھی دورہ کریں گے وزیراعظم سے سپیکر پنجاب اسیملی چہدر پرویز اللہی کی ملاقات پنجاب میں قانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت مقاو پروگرام احساس اور کفالت وزیراعظم عمران خان کے ویجن کا اکاس ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزراء کی ملاقات محکموں کے امور، قرکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال وزیراعظم وزیراعظم کو بہت تف ٹارگٹ ملا ہے دعا ہے کامیابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہنا خالط ہے عوامی شکایت سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا ہے جسے مرغی اور کٹے کی بھی فکر ہے وزیر مملکت علی محمد خان کی لاہور نیوز سے گفتگو ڈی سی آفس میں وزیراعظم شکایت سل کے حوالے سے اجلاس کی بھی صدارت کی شہریوں سے خود بھی مسائل سنیں اسمہ تشدد کے اس میں نیا موڑ آئیس نشا میاں بیوی کو لے ڈوبا نشے میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کٹے شہر کا عدالت میں اطراف جرم بیوی پر بھی نشا کرنے کا الزام اسمہ نے نشے میں خود بال کٹے پھر مجھے کہا کہ سارے کٹ دو بال کٹنے کے بعد بھی صلاح صفائی کے ساتھ میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصل اور ساتھی ملازم کو چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا شہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لائیا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شہر نے مجھے باندھ کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر موڑ دیا متاثرہ خاتون اسما نے جوڑیشل میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان کلم بند کروا دیا بیان کی کاپی لاہور نیوز پر حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک اتھارٹی بل ایوان وزیراعلا کی فائلوں کی نظر بل پنجاب اسمبلی سے چودہ مارچ کو منظور کیا گیا تھا تحال گورنر پنجاب کی منظوری کے لیے نہیں بھیجوایا گیا نولی کی آپ پاک اتھارٹی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کی دھمکی پلیس شدہ چوبیس پیٹرل پمس کی نلامی کا معاملہ ظل انتظامیہ لاہور نے نلامی کے لیے اشتہار جاری کر دیا پیٹرل پمس کو پچ سال کے لیے لیس پر دیا جائے گا نلامی بارہ اپریل کو الڈی اے کمیونٹی سینٹر میں دن دس بجے ہوگی شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس کا احسن اقدام پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے موبائل ایپ لانچ اب شہری گھر بیچے کیریکٹر سرٹیفیکیٹ آر گمشدی کی ریپورٹ درج کرا سکیں گے پی ٹی آئی میں تبدیلی آگئی تحریک انصاف کے تمام زیلی غیر قانونی تنظیمیں اور ونگز کالادم قرار سیکٹری جنرل ارشداد نے تنظیموں کی خاتمے کا سرکولر جاری کر دیا پنجاب حکومت کا نعب دالت کو ٹھوکر نیاز بیگ منتقل کرنے پر خور وزیراعلا کی زیر صدارت انتظامی اور پولیس افسران کا اہم اجلاس سردار اسمان بزدار نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پیوز مشترکہ کھولی کے چہریاں لگائیں حکومترچ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پولیسیاں کافی نہیں اول درامد یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سفارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائیں اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے ہودے پر نہیں رہ گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم امران خان نے غریب عوام کے لیے بڑا فیصلہ کیا سبائی وزیر اطلاف سمسام بخاری کی میڈیا سے گفتگو کلین انٹین موہم کے تحت الہمراہ میں پودہ لگایا موجودہ مہنگائی کا سبب سابق حکومت کی پولیسیاں ہیں بجلی گیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی ایوارڈ کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جمع وقت کا فلیٹیز ہوتل میں تقریب سے خطاب نقشہ منظوری کے نام پر الڈی افسران پر رشوت لینے کا الزام موزہ جلیانہ کے رہیشیو کا الڈی کے خلاف احتجات مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کیے رکھی پیسے لینے کے باوجود الڈی اے نقشہ پاس نہیں کر رہی مظاہرین بیس اسسسٹنٹ سپریڈنٹ جیل کو ڈپٹی سپریڈنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ڈی آئی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی، محمد ناصر، محمد ارشد علی رزا، سپٹین رزا، اسد کامران قاضی محمد کمر اور دیگر شامل ہیں کالا توڑ گروپ کی دکانوں کے بعد موٹر سائیکلوں پر نظر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں موٹر سائیکلیں چوری، چوروں نے دکان کے باہر سے سائیڈ لوگ توڑ کر موٹر سائیکلیں چورا لیں استعمال شدہ موبائل فون کے تاجروں کی سنی گئی موبائل فون ایسوسییشن کے وزیر مملکت برا ریونیو سے مذاکرات کامیاب بیڈ موبائل پر ڈیوٹی بارہ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے فکس کر دی گئی تاجر رہنما بابر محمود کی گفتگو حضرت مادھولال حسین رحمت اللہ علیہ کے چار سو اکتیسویں سالانہ ارز کی تیاریاں اور روچ پر دربار اور ملحقہ احمارت ہو گی تزیین و آرائش خوشنما لائٹنگ سے سجا دیا گیا اور اس کے تقریبات کا آغاز تیس مارچ سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری ٹیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز الرحمان چنگ کی دربار پر حاضری چادر چڑھائی واس چیرمن واسا شیخ امتیاس محمود کا بھی دربار کا دورہ واسا ایمرجنسی کیمپ قائم کرنے کی ہدایات دیفنس فیس سکس میں ہوپ اپ لیفت فاؤنڈیشن کے زیرہ تمام تقریب نائف کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شاوان مختی کا خواتین کے ساتھ سیشن نوجوان نسل کے مسائل کے حل کے لیے بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر شاوان مختی کا لیکشن بینامی ایکاؤنٹس کے موضوع پر لاہور چیمبر میں سیمینار کمیشنر ایف بی آر یاسمین فاطمہ کی خصوص شرکت بینامی ایکاؤنٹس کی حیرت انگیز تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یاسمین فاطمہ کا تقریب سے خطاب علامہ اقبال میڈیکل کالج کا سترواں کانوکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگریوں جبکہ بیس طلبہ کو میڈلز سے نوازا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی بطار مہمان خصوصی شرکت گولڈ میڈلز لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے انام کا بھی اعلان کہا دہی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی لیڈرز کی نشانی ہے کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں تقریب کا احتمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو اے وارڈ سے نوازا گیا کور کمانڈر لاہور لیفٹنین جنرل ماجد احسان کی بطور مہمان خصوص شرکت تئیس افسران کو تمغہ امتیاس اٹھالیس کو تمغہ ملیٹری پندرہ سولڈرز کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا اور جلانی پاک خوشنما پھونوں سے مہکو ٹھاک قدرت کے حسین رنگ دیکھنے ہیں تو جلانی پاک چلیے سو سے زائد اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کی نمائش ایرانی کانسلٹ رزا ناظری نے فیتہ کٹ کر نمائش کا افتتہ کیا چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی اور بی جی فیصل ظہور بھی ہمراہ ایرانی کانسلٹ کو گالف کار پر پھولوں کی نمائش کا دورہ کرائے گیا نمائش ساتھ روز تک جاری رہے گی